اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اماموں کے تعلق سے مدرسوں کے تعلق سے ایک اہم پیغام ہے آج انقلی پانچ چھے مہینے ہو گئے لاکڈاؤن کے کوئی آیا خیر خواہی کرنے کوئی آیا پوچھنے وہ سروت والے وہ دولت والے وہ سرمایہ دار لوگ جن کے پاس دولت سروت کا امبار لگا ہوا ہے جو بڑے ہمدرد بنتے تھے کسی نے خیر خواہی کی کسی نے پوچھا کسی نے فون لگایا اور ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اماموں کی برائی میں لگے رہتے تھے دکانوں چورہوں پر امام کو امام نہیں بلکہ ناوکر سمجھتے ہوئے ترہ ترہ کی برائی کرتے تھے امام صاحب یہ کرتے ہیں امام صاحب وہ کرتے ہیں مدرس صاحب یہ کرتے ہیں حضرت یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں کام پورا نہیں کرتے لاپروائی کرتے ہیں کیا ان لوگوں کو آج تک خبر لینے کی خیریت پوچھنے کی فکر ہوئی چنتہ ہوئی آخر اماموں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں آج آپ ماحول دیکھیں سب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور امام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر امام پر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے ذرا دل کی گہرائیوں سے بتاؤ ایسا کیوں آج ایک انجینئر نقشہ بنانے کی فیس پہلے تیہ کر لائے آج ایک ڈاکٹر اپنی فیس پہلے تیہ کر لیتا ہے آج ایک آپریٹر اپنی فیس پہلے تیہ کرتا ہے آج ایک ٹیکسی والا اپنا کرایا پہلے تیہ کر لائے آج ایک کرانے والا اپنا سامان کا ریٹ پہلے ہی تیہ کرتا ہے آج ایک سبزی والا اپنی سبزی کا دمن کا بھاؤ پہلے تیہ کرتا ہے حتیٰ کہ آج ایک بھنگی بھی گندگی صاف کرنے سے پہلے ہی اپنے مزدوری طے کرتا ہے مانا کہ انہوں نے اپنے انہر کے دم پر کام کے حساب سے جس نے جتنا مانگا اسے دیا گیا لیکن آج ایک امام صاحب ہی ہیں جن کو کبھی ہم نے اتنا نہیں دیا جتنا انہیں چاہتے جتنا وہ چاہتے تھے اگر ہمارے امام صاحب ہر کام کا ریٹ پہلے طے کر دے تو مثلا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اگر کہنے پانچ سو روپیا لگے گا خوک مارنے کے لیے یعنی دم کرنے کے لیے آٹھ سو روپیا لگیں گے نگاہ خانے کے لیے پانچ ہزار خطابت کے لیے یا دو ہزار یا دس ہزار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے ایک ہزار یا پانچ ہزار آپ کہو گے صاحب کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے تو ہاں سنو شریعت میں اس کی اجازت ہے شریعت میں تو یہاں تک حکم ہے کہ مجدور کی مجدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے کام لے اور اسے کچھ نہ دے تو آپ کہو گے صاحب یہ ہمارے امام صاحب تو ہمارے سردار ہیں مجدور تھوڑی ہیں تو پھر آپ چوراہے پر جا جا کر کیوں کہتے ہو آج امام صاحب نے مجد میں جاڑو نہیں لگائی پانے کی ٹنکی نہیں بھری صف نہیں بچھائی ٹوپی اٹھا کر نہیں رکھی مسلح یہاں نہیں وہاں پلا تھا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ سب کام ایک مجدور سے کرائے جاتا ہے یا پھر سردار سے امام سے خدا را امام صاحب کو اگر آپ نے سردار بنایا ہے تو سردار کا ہی مقام دیجئے ایک نوکر کا نہیں کیوں امام صاحب کو ستا کر رولا کر اپنے دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو آج جس طرح تم بات کرتے ہو اماموں سے نا امام صاحب تم کہا تھے امام صاحب تم جدر چلے آؤ امام صاحب وہاں جاؤ امام صاحب تمہیں یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے جس طریقے سے حکم چلاتے ہو ایک نوکر ہی پر حکم آدمی چلاتا ہے اس طریقے سے بدلو اپنے خیالات کو بدلو اپنے فکر کو آپ بتائیں کہ اپنے شریعت کی کتنی بات مانی ہے تو پھر آپ کہو گے صاحب ڈاکٹر نے انجینئر نے آپریٹر نے بڑی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے تو صاحب آپ کو پتائے ایک مولوی صاحب کو مسلح تک پہنچنے کے لیے دس سے پندرے سال لگ جاتے ہیں لوہے کے چنے چوانے کے برابر محنت کرنے پڑتی ہے تب جا کر یہ مقام ملتا ہے صاحب ایسے ہی علم حاصل نہیں ہو جاتا پھر اماموں پر اتنا ظلم کیوں لہذا انہیں بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا وہ چاہتے ہیں آئیمہ حضرات سے میری گجارش ہے کوئی بھی کام ہو آپ صاحب خانہ سے کھل کر بولیں شرمہ شرمی میں اپنا نقصان نہ کریں آپ کے ساتھ بھی ایک پریوار ہے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ پر ہے یہ عوام اتنی سمجھدار نہیں کہ ایک امام صاحب کے دل کا درد سمجھ سکے خدا نہ خواستہ کل کو اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو یہی عوام کہے گی امام صاحب کی چھٹی کر دو ان سے کچھ نہیں بنتا ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت سے کم عقل تو یہاں تک کہے گزرتے ہیں کہ امام صاحب کو اتنی ترقی کیسے مل گئی گاڑی سے کیسے چلنے لگے اتنا اچھا کپڑا کیسے پہننے لگے بنگلہ کیسے بنا لیا وغیرہ وغیرہ اگر امام حضرات میری اس پوشٹ سے میری اس آواز سے متفق ہیں تو میرا سپورٹ کریں اور اپنے کاموں میں تبدیلی لائیں اور اس آواز کو سبھی گروپ میں سند کریں تاکہ تمام عائمہ تمام مدارس کے اساتذہ اس بات کو سمجھیں اور عمل کریں اب شرمانے کا ٹائم نہیں ہے جو ہے آپ کا وہ کھل کر کہیں نکاح خانی ہو یا خطبہ جمعہ ہو یا پرغیرام ہوں آپ کھل کر بات بولیں کہ اتنا لگے گا اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج عوام ہم کو غلامی سمجھ رہی ہے نوکر ہی سمجھ رہی ہے ابے جب تو نوکر سمجھ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی مزدوری تیہ کریں جب تم ہم کو امام سمجھنے لگو گے سردار سمجھنے لگو گے تب ہم یہ تیہ نہیں کریں گے کہتے نا جیسے تمہارا دال بات ویسے ہمارا فاتحان جب تم نے نوکر سمجھا انہوں نے غلام تیہ کر لیا تو ہم ریڈ تیہ کریں گے جب تم ہمیں سردار اپنا امام تیہ کر لوگے سمجھ جاؤ گے تو ہم اسی حساب سے چلیں گے امام صاحبان سے بجارش ہے کہ اس بات پر عمل کریں اور لوگوں تک اس بات کو ضرور سند کریں اسلام علیکم